نمشکار نگری نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آدرت آترے اور لال ڈائری سے جڑا جو پرکرن ہے اب وہ سرکار کے لیے کہیں نہ کہیں مشکلیں کھڑا کرتا ہوا نجر آ رہا ہے ودایق راجندر گڑا نے آج اپنے آواز پر ایک پریس وارتہ کی اور لال ڈائری کے اندر جو راج چھپے ہوئے تھے ان کا جکر انہوں نے وہاں پر کیا کچھ بڑے نام اس لال ڈائری کے تحت انہوں نے وہاں پر دیے اور بتایا کی کس طرح سے جو راجستان کرکٹ اسوسیشن کے چناؤ کا انہوں نے حوالہ دیا اس کے اندر اور بتایا کی کس طرح سے جو آرشی کے چناؤ ہوئے تھے اس کے اندر جو پیسو کے لندن کی بات ہے وہ راجندر گڑا نے یہاں پر کہیں ہے بہرحال پچھلے دس سے پندرہ دن سے لگاتار راجستان کی راجنیتی کے اندر لال ڈائری سے جڑا پرکرن لگاتار ہاوی ہے وپکش نے سرکار کو یہاں پر گھیرا ہے اور بتانا چاہوں گا کہ کانگریس پر لگاتار آروپ راجندر گڑا کی اوب سے لگائے جا رہے ہیں برخاص تو انہوں نے ان کو ویدان سبا سے کیا گیا جب ویدان سبا کا سترے چل رہا تھا تو قریب سبتہ بر پہلے جو پوری استطیق تھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی تھی کہ کس طرح سے انہیں باہر نکالا گیا ویدان سبا کے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے کس طرح سے سرکار پر آروپ لگائے یہ تمام طرح کے جو مددے تھے ان پر لگاتار راجستان کی راجنی تھی کہ اندر چرچائے گرم رہی وپکش نے آروپ لگایا لال ڈائری کے اندر آخر ایسا کیا تھا اس کو اجاگر کرنے کی وہاں پر بات کہی پکش نے یہاں تک کہا کہ لال ڈائری کے مددے کو لے کر سڑک سدن سے سڑک تک اب سرکار کو گھیرنے کی تیاری بھی جے پی نے کی تھی بہرحال جے پی نڈا جب راجستان پہنچے تب انہوں نے بھی جو لال ڈائری کا جکر تھا وہاں پر کیا اور جب پی ایم نرندر مودی یہاں پر آئے راجستان تب بھی انہوں نے لال ڈائری کا جکر منچ سے کیا اور لال ڈائری پر تنج کستے ہوئے کہا کہ کیا کچھ آخر راج ہے لال ڈائری کے اندر وہ جنتہ کے سامنے آنا چاہیے بہرحال لوگ پردیش کی جنتہ جاننا چاہ رہی تھی کی کیا کچھ راج ہے اس لال ڈائری کے اندر کن بڑے لوگوں کے نام ہے آخر لال ڈائری میں تو آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ آخر جو راجندر گڑا ہے انہوں نے لال ڈائری کو لے کر کیا اس پشٹری کرن دیا اور لال ڈائری میں کن بڑے کون سے ایسے بڑے نام تھے جنہوں نے سارفجنک منچ سے جو گڑا ہیں انہوں نے ان کا نام لیتے ہوئے آروپ لگائے چلیئے آپ کو سناتے ہیں پھر آپ کو 31 جنوری تک فائنل بتا دوں گا سوباگ جی پیس ٹو سی ایم کو سوباگ جی پیس ٹو سی ایم کو پھون کر کہا کہ میرا آر سی ایے والا حساب کر دو ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ میں سی ایم صاحب سے بات کر کے بتاتے ہیں یہ ہنڈ رائٹنگ ہے ہنڈ کی خود کی دھر زندر زی کی یہ اس کی ہنڈ رائٹنگ ہے کامرہ مجھے پڑھا ہوئی ہے مجھے پڑھا ہوئی ہے راجیب خنہ آئے آرسے چناؤں کا حساب کیا بہانی ساموتہ نے زیادہ تر لوگوں کو جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ اسے پورا کرو تب بہانی ساموتہ نے کہا کہ میں سی پی صاحب کی سی پی صاحب کے ذریعے سی پی صاحب کی جانکاری میں ڈالتا ہوں کہ وہ آپ کی جانکاری میں بیچ جنوری تک 31 جنوری تک فائنل بتا دی سو بھاگ جی پی ایس ٹو سی ایم کو فون کر کہا ہے کہ میرا آرسے والا حساب کر دو ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب صاحب سے بات کر کے بتاتا ہوں مرحان کر دی خور ی دل اے یا دل حساب کر دس بن کہنے بلکل آپ نے سنا کی کس طرح کے آروپ راجندر گڑا نے یہاں پر لگایا ہے جو پہلا تو معاملہ انہوں نے کھولا جو پرتے کھولیے لال ڈائری کی جو دھرمندر راتھوڑ کی جو لال ڈائری تھی اس کی جو پہلی پرت تھی اس کو کھولتے ہوئے آج انہوں نے کہا کہ راجستان کرکٹ اسوسییشن کے چناؤں میں کس طرح سے جو پیسے باٹے گئے اس کا جکر انہوں نے کیا چلیے لال ڈائری کے جو پہلے والے جو پننے ہیں جس کا جکر آج راجندر گڑا نے کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر یہاں پر سنانا چاہیں گے کہ آخر کیا کچھ تھا جس طرح سے انہوں نے آج پریس کانفرنس کے بعد جو پریس ریلیز انہوں نے جاری کی تھی تو اس میں کچھ آرو انہوں نے لگائے تھے وہ آپ وہ آپ کو ہم پڑھ کر سنانے والے ہیں دھرمیندر راٹھوڑ جی سے بات ہوتے ہوئے دھرمیندر راٹھوڑ کی جو ڈائری تھی اس کے اندر یہ پوری چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ ویباو جی میں میرے دونوں کے آرچی چناؤں کو لے کر چرچہ ہوئی تھی بھوانی ساموتا کس طرح تیہ کر کے لوگوں کو اب تک پیسہ نہیں دے رہے ہیں پیسے کی بات انہوں نے یہاں پر کہی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں گھر پہنچا تو بھوانی ساموتا راجیو خنہ آئے آرچی چناؤں کا حساب حساب کیا ہے بھوانی ساموتا نے زیادہ تر لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا تو میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سارے جو پرکرن تھا جو راٹھوڑ کی جو ڈائری ہے اس کے اندر لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھوانی ساموتا نے دھرمیندر راٹھوڑ سے کہا کہ سی پی صاحب سے کی جانکاری میں یہ معاملہ ڈارتا ہوں پھر آپ کو اکتیس جنوری تک پورا جو حساب ہے وہ بتا دوں گا ہمارے جو سیوگی ہیں للت ورما وہ بھی ہمارے ساتھ چوٹ چکے ہیں للت پورے دس سے پندرہ دن سے لال ڈائری کا جو پرکرن ہے راجستان میں لگاتا پھول پکڑتا ہوا جا رہا ہے اور آج جو پہلا خلاصہ ہے وہ گڑھانے کیا ہے بلکل آدیتی اگر بات کی جائے پچھلے دس دنوں سے راجستان پورا لال ہوا ہوا نظر آ رہا ہے لال ڈائری جب سے ویدان سوا میں لائرائی ہے تب سے پورے راجستان کے زبان پر صرف ایک ہی بات ہے کہ لال ڈائری میں ایسا کیا ہے لال ڈائری میں کون سے راج چھپے ہوئے ہیں کن کن ادھیکاریوں منتریوں ویدھائیکوں کے راج چھپے ہوئے ہیں تو یہ جو راجندر گڑا نے کہا تھا کہ یہ تو ٹریلر ہے پچھر ابھی باقی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹریلر کے بعد ہے نا جو پچھر کے کچھ انش ہے یعنی کی اپیسوڈ پہلا اپیسوڈ آز ریلیز ہو گیا ہے تین پننے اس ڈائری کے آئے ہیں جس میں سیدھا سیدھا نام دھرمیندر راتھوڑ ویباو گیلوت اور ساموانرچنگ ساموطہ کا آ رہا ہے آج کی پریس کانفرنس کئی معنیوں میں دیکھی جا سکتی ہے دیکھیں ویدان سبا کا جو انتیم دن تھا اس دن یہ ڈائری ویدان سبا میں لہرہ ہی گئی تھی اور آج ایک بار پھر سے ویدان سبا ہے چھے بل پر جو موار ہے بلگنے والی ہے چرچہ ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے راجستان کی راجنیتی میں گرمہت محسوس کی جا رہی ہے بھاجپا کا بیٹے دن ہم نے ایک پردشن دیکھا تھا بڑا پردشن ہو رہا تھا اس بڑے پردشن میں بھی ہر کسی کے ہاتھ میں لال ڈائری تھی یعنی بی جے پی اس کو ایک بڑا مدہ بنا رہی ہے پردان منتری نریندر موڈی جب شکھا باتی کے یادرہ پر آئے تھے تو ان کے بھی ہر بھاشن میں لال ڈائری تھی یعنی کہ یہ لال ڈائری اس بار ویدان سبا چناؤں کا سب سے بڑا ہتیار بی جے پی کا بننے والی ہے دیکھیں لال ڈائری تھی ایک بات کہنا جاؤں گا جس طرح آپ نے کہا کہ ایپیسوڈ آج ریلیز ہوا ہے جس طرح سے او ٹی ٹی پر ایک ایک ایپیسوڈ ریلیز ہو رہے ہیں شاید اسی طرح جو راجندر گڑا ہے ایک ایک پرت کھولتے جائیں گے شاید دیکھیں آپ بہت بڑے نام انہوں نے پہلے ہی دن جو پہلی پرت کھولی ہے پہلا ایپیسوڈ درمیندر راٹھوڑ اس سمیں مکھے منتری اشوک گہلوت کے سب سے ایک نزدیکی مانے جاتے ہیں دیکھیں ٹرابل شوٹر کے روپ میں درمیندر راٹھوڑ کو دیکھا جاتا ہے کہ مکھے منتری کے وہ ٹرابل شوٹر ہیں اس کے ساتھ ہی رسیہ چناؤں کی اگر بات کی جائے تو رسیہ چناؤں میں سیدھا سیدھا نام مکھے منتری کے بیٹے ویبہو گہلوت کا جھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے دو دن پہلے جب بھاجپا نے ایک پریس وارتہ کی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں راجستان کے ویبہو کی جنتہ ہے نہ کس ایک ویبہو کی جنتہ ہے ایسے میں مکھے منتری کے بیٹے کو سیدھا نشانہ بنایا جاتا ہے یہ بہت صاف تارگیٹ ہے مطلب پہلے ہی دن مکھے منتری کے اوپر سیدھا سیدھا یہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے بہت صاف تارگیٹ انہوں نے راجستان پر گڑا نے یہاں پر کیا ہے سی ایم کے جو بیٹے ہیں آرچی ہے ان کا نام انہوں نے وہاں پر دیا کہ کس طرح کی راجستان کرکٹ اسوسیشن کے چناؤں میں کس طرح سے پیشے باتے گئے جس طرح سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھوانی ساموتا اور یہ ساری جو میٹنگیں ہوتی تھی یہ دھرمیندر آٹھوڑ کی یہاں ہوتی تھی اور پوری جو گھٹنا کرم کا جکر تھا وہ لال ڈائری کے اندر ہوتا تھا درحال دیکھئے جس دن راجندر گوڑا کو ویدان سبا سے باہر نکالا گیا تھا برخاست کیا گیا تھا کچھ پننے پاڑ دیئے گئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بڑے نام سامنے آ سکتے تھے اگر وہ پننے نہیں پھاڑے جاتے تو دیکھئے آپ نے دو پننے پڑے ایک پننہ اور اس میں ہے صوبھاگ جی پی ایس ٹو سی ایم کو فون کر کہا کہ میرا آر سی ایوالا حساب کر دیں جرورت ہے انہوں نے کہا میں سی ایم صاحب سے بات کر کے بتاتا ہوں یعنی کہ اس آر سی ایوالے چناؤں میں سیدھا مکہ منتری اشو گہلوز سے کنیکشن تھا جس طرح سے آروپ لگا رہے ہیں یہ ساری باتیں آروپ پر ہو رہی ہیں راجندر گوڑا جو آروپ لگا رہے ہیں انہوں نے پریس وارتہ کی تقریبا بائیس منٹ تک انہوں نے پریس کو سمبودیت کیا اس کے بعد جو پننے دیئے ہیں یہ سارے پننے راجندر گوڑا دوارا ان کی اواثنٹسٹی پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی بیان دینے سے بچنا ہوگا کیونکہ یہ سچ ہے یا جھوپ ہے کیونکہ انہوں نے فوٹو کاپی کر کے یہ پننے دیئے تھے اب یہ کس کی ہینڈ رائیڈنگ میں لکھے ہوئے ہیں کس کی ہینڈ رائیڈنگ ہے یہ لال ڈائری انہوں نے حالان کی وہاں پر ان کو کہا گیا کہ ایک بار آپ لال ڈائری کھول کے دکھا دیجئے لیکن اس کے باؤں جو انہوں نے لال ڈائری کھول کے نہیں دکھا ہی حالان کی ایک بار پھر سے لہرائی جرور پریس واتہ کے دوران لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں سنچے ہے کہ یہ جو پننے ہیں جس پہ جو لکھاوٹ ہے یہ کس کی ہے کیا ہے تو شاید اگر آج وہ لال ڈائری کے ساتھ اگر وہ لکھاوٹ بھی دکھاتے تو اوثنٹسٹی کہیں نہ کہیں لال ڈائری کے تین پنے سامنے آ گئے ہیں تو اب کانگریس کی اور سے سرکار کی اور سے یہ مانگ کی جائے گی کہ اس ہینڈ رائٹنگ کی ملان ہو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس سے ہو کیونکہ اور بی جے پی پہلے یہ مددہ اٹھائے گی دیکھئے گا تھوڑی دیر میں یہ کہیں نہ کہیں سے بیان آ جائے گا کہ یہ جو ہینڈ رائٹنگ ہے ہینڈ رائٹنگ کا ملان کیا جائے کہ اگر یہ دھرمیندر رائٹھوڑ کی ہینڈ رائٹنگ ہے تو دھرمیندر رائٹھوڑ کی ہینڈ رائٹنگ سے ملان ہو یعنی کسی اور بیقتی کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس سے ملان ہو کیونکہ اب یہ پورا جانچ کا بشہ بن گیا ہے حالانکہ ابھی بھی راجندر گوڑا اس لال ڈائری کو میڈیا میں نہیں لا رہے ہیں صرف لہر آ رہے ہیں ویڈان سوا میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ راجندر گوڑا نے لال ڈائری کو صرف لہر آئے تھا اور کانگریس کے بدائی کو کے دوارا اس لال ڈائری کو چھین آ گیا تھا حالانکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ شانتی دھاریوال سے انہوں نے ہاتھا پائی کی تھی اس کے وجہ سے ہم بیچ بچاؤ کرنے پہنچے تھے لیکن بی جے پی اس کو ایک بڑا مدہ بنانے والی ہے بی جے پی نے کل ایک مہا گہراو کیا تھا سچی والے کا بڑی سنکھیا میں لگ بک پندرہ سے بیس ہچار جو کاری کرتا تھے وہ جھوٹے تھے راجی وردن سنگھ کا ٹھوڑ نے کہا تھا کہ ابھی تو کاری کرتا ہے جنتہ جلدو کرنے والی ہے لال ڈائری کو لے کر بی جے پی کو ایک بار پھر سے ایک رام بان مل گیا ہے اب تین پنے باہر آ گئے ہیں راجندر گوڑا نے پی سی کی ہے پورا بی جے پی ایسے لگ رہے گی بس پاس سے بی جے پی کے کاری کرتا کے روپ میں ان کی بھومی کا نظر بلکل اس بارے میں چرچہ بھی پریس وارتہ میں سوال بھی کیا گیا تھا جس طرح سے کانگریس آروف لگا رہی تھی بی جے پی سے گوڑا مل چکے ہیں اور ان کے دوارے کہنے پر ہی اس طرح کے آروف لگایا جا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اس بار ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کانگریس کے بہت سارے جو بیدائک ہیں جو پدہ دیکھاری ان پر یہ آروف لگ رہا ہے کہ وہ بی جے پی سے مل گئے ہیں سچین پائلیٹ کے لیے اس کے علاوہ سچین پائلیٹ کے ساتھ جتنے بھی کانگریس کانگریس کے جو بڑے نیتہ تھے وہ لگاتار کہتے رہے ہیں کہ بلان سبہ میں بھی انہوں نے کہا کہ جو راجندر گوڑا ہے بی جے پی سے مل چکے ہیں کہ انہوں نے آروف بھی لگایا کہ جب لال ٹائری کا وہاں پہ جکر ہوا تو راجندر گوڑا نے اسے لے کر ایک بڑا بیان بھی وہاں پر دیا تھا کچھ داراؤں کا انہوں نے وہاں پہ جکر کیا تھا تو شاید پاگریس نے یہ اندیشہ جتایا تھا یا یہ صاحب طور پر آروف لگایا تھا کہ پہلے سے سارڈ گاٹ ہو چکی تھی اور اس کے بعد بی جان سبہ میں اس لال ڈائری کو لہر آیا گیا تھا دیکھیں بہرحال پہلا اپیسوڈ آج یہ لانچ ہوا ہے آدیت ہے یہ جو چیز آپ نے ابھی کہی کہ بی جے پی سے ان کا کنیکشن ہے دیکھیں اس کے بعد جب یہ لال ڈائری ویدان صاحبہ میں لہرہے گئی تھی تب راجندر گوڑا نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی پارٹی کا دامن نہیں تھامیں گے باجپا کا دامن بھی نہیں تھامیں گے ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ اب کانگریس آپ میں بغاوت کر لی ہے بسپا سے آپ چناؤ نہیں لڑنا چاہتے ہیں اب آپ کونسی پارٹی کا دامن تھامیں گے تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ نہ تو میں باجپا کا دامن تھاموں گا نہ آپ کا دامن تھاموں گا یعنی کی کچھ بڑی رن نیتی میں راجندر گوڑا لگ رہے ہیں حالانکہ کانگریس کے اور سے لگاتار عروب لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے پارٹی کو وہ بدنام کرنے کی ایری کا اپیسوڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکار کے آنکھوں کی کرکری بنتا بلکل بی جے پی نے کئی بار کہا تھا کہ مکہ منتری ایشو گیلوت بھلے ہی اپنی یوزناؤں کو لے کر جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں لیکن ہم ہی ہماری جو کینٹر سرکار کی یوزنائے ہیں ان کو لے کر جنتہ کے بیچ جائیں گے لیکن اسی بیچ جب لال ڈائری سے جوڑا پرکرن آیا تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کو سنجیب نہیں یہاں پر ملی راشتیت دیش جے پی نڈہ جائپور آتے ہیں بیٹک لیتے ہیں بی جے پی میں تو لال ڈائری کا جکرے کرتے ہیں سیکر جب پردار منتری آتے ہیں تو وہ لال ڈائری کا جکرے کرتے ہیں اور بیٹے دن جو ایک بڑا پردرشن یہاں پر ہوا تھا جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کی پندرہ سے بیس ہزار لوگ جو جڑے ہوئے تھے جھٹے تھے یہاں پر سکیچو سرکل پہ باہر ایک بڑی سبا ہوئی تھی سمبودیت کی سمبودیت کی بی جے پی کے تمام بڑے دیتا تھے آپ دیکھیں کہ ایک سانسد ایم ایلے جو موجود ہے ایم ایلے ہے پورو ایم ایلے ہو پورو منتری ہو سبھی وہ موجود تھے پہلی بار اتنے بڑا حجوم پچھلے ساڑھے چار سال میں بی جے پی کا دیکھنے کو ملا ایک ساتھ کارے کرتا جھٹے اور وہاں بھی صرف لال ڈائری کا جکر ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سنجیبی بی جے پی کو اس لال ڈائری میں دیکھیں بلکل آدیتیا آپ نے کہا پچھلے چار سال میں ہم نے کئی بار دیکھا ہے کئی دھڑھنے پردشن ہوئے ہیں سرکار کو گھڑنے کی بھی بی جے پی نے کوشش کی لیکن یہ جو حجوم ہے یہ حجوم پچھلے ساڑھے چار سال میں پہلی بار اتنی بڑی جنکہ میں دیکھنے پورا جاپور جام ہو گیا تھا لگوک ساتھ سے آٹھ گھنٹے جاپور جام رہا تھا بتائے یہ جا رہا ہے کہ پندرہ سے بیس ہزار کارے کرتا جاپور میں جھٹے تھے جنہوں نے بی جے پی کارے علیہ سے لے کے سٹیچو سرگل تک مارچ کیا تھا حالانکہ سٹیچو سرگل سے آگے ان کو بھڑنے نہیں دیا گیا تھا لیکن اس لال ڈائری نے ایک بار سے بی جے پی کے دور چھوڑ کی گاؤں ڈھانی میں بیٹے ہوئے کارے کرتا کو بھی ایک لڑنے کا جذبہ دیا ہے سنجیو نہیں دیئے دیکھیں بات کریں سرکار کے دوارہ پچھلے کچھ سمیہ سے کام کیے تو کہیں کہیں انہوں نے جنتہ کو ٹچ کرنے کی کوشش کیے حالانکہ پیپر لیگ اور مہلہ اتیچار میں جنتہ ان سے ناراض نظر آئی لیکن بکاس کاریوں کو لے کر جنتہ کو خوش کرنے کا پریہاز کیا گیا مدہ بی جے پی نے بنائے تھا پیپر لیگ اور مہلہ اتیچار لیکن ان کا مکہ مدہ لال ڈائری تھا لال ڈائری کو لہراتے ہوئے جب وہ ٹرک تھا جس میں سارے قدعاور نیتا چڑے ہوئے تھے سی پی جوشی آرون سنگھ راجہ وردن سنگھ راٹھوڑ راجندر راٹھوڑ کھر کروڑی لال مینہ کا تو اپنا ہی انداز ہے تو وہ ٹریکٹر پر چل رہے تھے اس رت سے کوئی مطلب نہیں تھا جاری کیا راجندر بڑا کیا پریس وارتہ کے بعد جو پریس ریلیز انہوں نے جاری کی یہ بڑا کی طرف سے آروپ لگائے گئے ہیں کہ آکر لال ڈائری کے اندر کیا تھا تو ایک بار میں اپنے درشکوں کو دکھانا بھی چاہوں گا یہ دیکھئے یہ ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لال ڈائری کے جو پنے تھے جو انہوں نے وہاں پہ بترت کیے فوٹو کاپی کے بعد ہم اس کو پڑھ کر یہاں پر سنا رہے ہیں ڈائری میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویبو جی میرے دونوں کے آرشی چناؤ خرچے کو لے کر چرچا ہوئی ہے بھوانی ساموتا کس طرح طے کر کے لوگوں کو ان تک پیسہ دے رہے ہیں پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو بھوانی ساموتا راجیو خنہ بھوانی ساموتا پدادی کاری ہیں فلحال راجستان پکٹ اسوسییشن کے اندر اور راجیو خنہ راجستان رویل سے جڑے ہوئے ہیں آئی پیل جب جیپور میں تھا تو آرگنائزنگ راجیو خنہ کی اور سے کیا گیا تھا پورا جیپور کے اندر تو ان کا جکری یہاں پر انہوں نے کیا ہے جب میں گھر پر پہنچا درمیندر راٹور لکھتے ہوئے کہتے ہیں جب گھر پر میں پہنچا تو بھوانی ساموتا راجیو خنہ آئے آرشی چناؤ کا حساب کیا بھوانی ساموتا نے جیادہ تر لوگوں سے جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا تو میں نے کہا کہ یہ ہے ٹھیک نہیں ہے اس پر بات کرو تب بھوانی ساموتا نے کہا کہ سی پی صاحب کی جانکاری میں ڈالتا ہوں بیدان سامہ جو ادھرکش ہیں سی پی جوشی جی ان کا نام انہوں نے وہاں پر لیا اور کہا کہ سی پی جوشی صاحب کی جانکاری میں ڈالتا ہوں پھر آپ کو اکتیس جنوری تک بتا دوں گا یہ تمام جو بات تھی یہ پوری انہوں نے یہاں پر کہی لیکن ایک پنہ ناشت میں ایک اور تھا تو اس میں یہ اور ڈکھا تھا کہ شعبہ جی پی ایس ٹو سی ایم کو فون کر رہا ہے کی آر سی اے والا حساب کر دے جرورت ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب سے بات کر کے بتاتا ہوں یعنی کوئی کسی کا فون دھرمندر راتورڈ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میرا آر سی اے کا حساب کر دیجئے تو دھرمندر راتورڈ نے کہا کی سی ایم صاحب سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو کہی نہ کہیں سی ایم کا جو انٹرفیئر تھا وہ بھی آرچی چناؤ میں ہے یا نہیں اس کی بات انہوں نے راجندر گڑا نے یہاں پر کہی ہے لیکن فلال تو جو پہلا اپیسوڈ لانچ کیا گیا ہے گڑا کی اور سے وہ کافی میم بھی بنے تھے میرے پاس بھی ہے لیکن اس میں کچھ ہے نہیں اس طرح کے میم سوشل میڈیا پر چل رہے تھے آج بھی دس دن سے سوشل میڈیا پر لال ڈائیر ٹاپ ٹیم میں آ رہی بلکل BJP کو ایک بہت بڑا ہتھیار لال ڈائیر نے دیا ہے راجستان ہی نہیں بقاعدہ پورے دیش کے اندر اس لال ڈائیر کے چرچے تھے نریندر موڈی کو لے کر کس نے کچھ چھوٹا رہا کل بھی آرہ تھا بی جو گھیرا ہو تھا یہ سفل رہا ہے لال ڈائیر کا ایشو پردان منتری نے لال ڈائیر کا ذکر موڈی نے راجستان میں بی جی پی جتنے بھی قدع بڑ نیتہ ہیں لال ڈائیری واپس ستہ میں آنے کا جریہ ہے سرکار کے منتری کو گھیر سکتے ہو سرکار کے ویدھائی کو گھیر سکتے دیکھ آدیتیم میں اس چیز میں جوڑ گا پچھلے کچھ دنوں سے جو راجستان کے کانگریس پرباری ہیں سکھ جندر سنگ رندا کو لگاتار ویدھائیکوں کے ساتھ بیٹھو کا دور چلا تھا تین کیٹیگری میں ویدھائیکوں کو باٹا گیا ہے ہمارے درشکوں کو میں جانکاری دے رہا ہوں لال ڈائیری کے بیچ میں جانکاری ہے کانگریس سے طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی اب آپ کوئی رول نہیں ہے آپ کو جمین تلاش نے کی جررت نہیں ہے آپ چکر کٹنے کی جررت نہیں ہے آپ کا پتہ کٹ چکا یعنی موجودہ ویدھائیکوں کی بات نہ کر رہا ہوں تین کیٹیگری میں ڈالا ہے اور لگ بھگ ان کی سنخیہ 35 سے 40 35 سے 40 ان کی سنخیہ ہے اس کے ساتھ ہی جو بی کرٹیگری کے ویدھائیک ہیں بی کرٹیگری کے ویدھائیکوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو یہ مکھے منتری اشوک یلوت کی یوزنہ چل رہی ہیں اس سمیں جو کیمپ لگا رکھیں ان کیمپ میں مہج ایک سے شروع ہو گیا ہے لائی ڈائری سے جو پرکر اٹھ رام گج منڈی ویدھائیک ہے جو ویل میں آئے اور انہوں نے نارے باجی شروع کر دی اس کے بعد راجندر راٹھوڑ نے بھی لائل ڈائری سے جڑا مدہ ہے اور اس کے مہج جوشی سانتی داری وال بیڈی کل آدھی ملکی نے کھڑے ہو کر اس کا بیروت کیا ہے اور فیلال جو ویدان سبھا کی کار وائی ہے آدھے گھنٹے کے لئے اس تکر دی گئی ہے آدھت راجندر گڑا موقع پر چوکا ماننے والے کھلاڑی نظر دیکھیں آج یہ ویدان سبھا تھی ساڑھے دس بجے پریس وارتہ کرتے ہیں بائیس منٹ کی پریس وارتہ کرتے ہیں جو دس بچ کے باون تری پن منٹ پر خاتم ہوتی یعنی کی موقع پر چوکا مارنا سمیہ کا پورا صدقیو کرنا یہ کوئی راجندر گڑا سے رازمیتی میں سیکھے ویدان سبھا کا انتیم دن تھا ان کو برخواست کیا گیا اسی دن وہ لال ڈائری کو لے کر بیان دیتے ہیں دوسر سن بار کو لال ڈائری ویدان سبھا میں لے کے پہنچ جاتے ہیں اور اس کو لہراتے ہیں یعنی کی بلکل سمیہ پر سمیہ پر اپنے جتنے بھی پتے تھے وہ جو بڑے نام انہوں نے لیے ہیں اس کے بعد ویدان سبھا میں جو ہنگامہ ہے وہ نشیط طور پر ہونا تھا نیتا پرتی پر راجندر راٹھوڑ نے بھی لال ڈائری سیج جوڑا پرکرر تھا اس کی اندیشہ جتا ہے کہ شاید میری گرفداری ہو سکتی ہے لیکن میرے بعد اپنے بیٹے کا ذکر انہوں وہاں پر کیا کہ میرا بیٹا فیلال نابالک ہے لیکن اگر ان کی گرفداری ہوتی ہے تو شاید ان کا بیٹا جو اپیسوڈ ہے وہ یہاں پر 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 سکتا ہے بیٹے کا ایک بیان سامنے آئے تھا ہم نے سنا تھا کہ پتا جو کر رہے ہیں وہ ابھی ٹریلر ہے پچھر ابھی باقی ہے بیان دیتے ہوئے وہاں پر نجر آئے تھے اور آج جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر میری ادھداری ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی سامنے آئے گا لال ڈائری سے جو پورے پتے ہیں وہ یہاں پر جرور کھولے گا لیکن پورا سچ جو لال ڈائری کا ہے اس کو جنتہ کے سامنے رکھنے کی بات راج اندر گڑا نہیں یہاں پر کہیں دیکھئے بلحال تو آپ لگاتار بنے رہیے نگری نیوز کے ساتھ پل پل کی جو اپ ڈائری سے جو پورا پر کرن ہے ہم لگاتار ہماری گنتہ تک پہنچاتے رہیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ